بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عبرارشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک بہت بڑے اصانحے کا آپ سے ذکر کروں گا مختصراً آپ کو احوال بتاؤں گا اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ میڈیا ہمارے ملک کا میڈیا کس قدر شترے بے مہار کس قدر بے حص جذبات سے آری احساسات سے آری ہو گیا ہے اپنے ویوز بڑھانے کے لیے اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے ہم لوگ کس قدر گھر چکے ہیں یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میری سمجھ میں نہیں آرہا کہ میں اس بات کا آغاز کہاں سے کروں تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ معاملہ آپ کے ساتھ ہو لیکن تھوڑی دیر کے لیے تصور کرے کہ کسی شخص کے کسی والد کے یا والدین کے دو بچے کسی حادثے میں جہاں بحق ہو جائیں اور ان کی موت پر کوئی آپ کے یا اس شخص کے موں میں اپنا مائک دے کر کہے کہ آپ کے کیا خیالات یا تاثرات ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی بے حصی اور کیا ہو سکتی ہے اب جس واقعے کا میں ذکر کر رہا ہوں اس واقعے میں کراچی میں مزدوری کرنے والے زلہ اپتباد کے علاقے کلندراباد کے گاؤں ترہیڑی کے ایک شخص زاکر عباسی گزشتہ روز اس کے آٹھ بچے اور بیوی کچھے مکان میں آگ لگنے سے وہ مکان منہدم ہو گیا کچھا مکان تھا اور رات تقریباً ایک بجے کے قریب یہ واقعہ پیش آیا اور نو کے نو یعنی آٹھ بچے پانچ اس کی بیٹیاں تین اس کے بیٹے زاکر عباسی گئے اور اہلیہ یہ دب کر جہاں باق ہو گئے ان کی لاشیں جھلس کے جب تک اہلِ علاقہ وہاں پر پہنچے اس واقعے کا علم بھی ان کو نسبتاً دیر سے ہوا جب وہ وہاں پر پہنچے تو آپ یقین کیجئے گا کہ سب کچھ ختم ہو چکا تھا اب اس کے بعد جب یہ خبر لوگوں کو پتا چلی تو سوشل میڈیا کے لوگ وہاں پر پہنچے الیکٹرانک میڈیا کے لوگ وہاں پر پہنچے لوگوں نے اپنے یہ میرا فون آ رہا ہے لیکن میرا خیال ہے بعد میں اس کو ٹینڈ کر لیں گے جب لوگ وہاں پر پہنچے تو وہی ظاہر ہے پہلے وہ اچھا ایک دکھ پر ہی بات یہ ہے کہ پولیس اور ریسکیو ہلکار جگہ دور ہونے کے باعث لیٹ پہنچے سب سے پہلے تو امدادی کام جو ہے وہ علاقے کے لوگوں نے شروع کیا وہاں سے جو لاشیں تھی ان کو نکالا قبریں کھو دی گئیں نو اس کے بعد ان کی تدفین ہو گی اور اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ فیس بک پر یوٹیوب پر دیگر سوشل میڈیا پر اور یہاں تک کے بڑے ٹیلیویزن چینلز پر اب ان کی خواہش یہ ہے کہ جناب تمام اہلے جو رشتدار ہیں والد ہے اب وہ کراچی سے کس حالت میں پہنچا ہوگا جس کی ساری دنیا کائنات اجڑ گئی اس کی کائنات تو وہی تھی اس کے آٹھ بچے اور بیگم اور پھر ان سے یہ کہا جائے کہ جی باپ کا آپ انٹریو لیں کہ وہ اس کے بچے کیسے تھے اس کا خاندان اس کا گزر اوقات اس باپ کی کیا حال کیا حالت ہوگی اس کو ہوش ہی نہیں ہے وہ غم سے نڑھال نہیں بے ہوش ہے وہ اپنے جیسے کہتے ہیں نا ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے وہ سکتے میں ہیں اب اس شخص کے موں میں کون جا کر مائک دے کر یہ پوچھے کس کا اتنا دل ہو سکے کوئی انتائی سنگ دل پتھر دل انسان بھی ہو تو شاید وہ بھی یہ کام نہ کر سکے لیکن یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے ہو جا ہو رہا ہے اب پھر الیکشن کا موقع ہے جو ہمارے سیاستدان ہیں امیدوار ہیں وہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے عوام کی ہمدردیاں حضل کرنے کے لیے وہاں پر جا رہے ہیں اور کوئی کہتا ہے جی پولیس لیٹ پہنچی کوئی کہتا ہے ریسکیو والے لیٹ پہنچے کوئی کہتا ہے جی میں ان کے لیے امدادی پیکج کا اعلان کرواؤں گا وہ اس شخص کو اگر آپ پچاس کروڑ روپے ابھی دے دیں ایک ایک بچے کا ایک کروڑ روپے دے دیں اس کی اہلیہ کا ایک کروڑ روپے نو کروڑ روپے ابھی اگر آپ اس کو دے دیں تو اس کے کس کام کا جس شخص کی دنیا اجڑ گئی تو یہ ہماری یہ کیا یہ چیز کیا ظاہر کرتی ہے یہ ہمارے معاشرے کی بے حصی سنگ دلی ظاہر کرتی ہے جس میں ہم لوگ میڈیا والے لوگ سر فیرست ہیں ہم لوگوں کی لاشوں پر لوگوں کی دکھوں پر ہم اپنی ریٹنگ بڑھانا چاہتے ہیں ہم اپنے ویوز بڑھانا چاہتے ہیں ہم اپنے سبسکرائبرز بڑھانا چاہتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ نہ کرے یہ وقت ہم پر بھی آ سکتا ہے حادثہ کسی کے ساتھ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے اسی لئے ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تا سب کو ناگہانی ہموات سے بچائے حادثاتی موت سے بچائے ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس طرح کی موت سے جو ہے وہ پناہ مانگی پانی کی آگ کی کسی اور حادثے کی موت سے آپ بھی دن رات یہ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت کے لئے بھی دعا کرے اور اپنے اور اپنے عزیز ورکہ اور سب لوگوں کے لئے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کے حادثات اور سانیات سے محفوظ رکھے اس طرح کے صدموں سے بچا کر رکھے آمین فیلحال مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ